ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ شریح مسائل میں ہے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فوہش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیجی سے سرائط کر رہی ہے اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے حالت حیض میں زوجہ سے ہمبستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ انسان جو ہمبستری کرنے والا ہے زوجہ سے وہ موں میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالی شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہمبستری کو حرام قرار دیا تو موں جس سے انسان کھانا کھاتا ہے جس سے کلمہ پڑتا ہے اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے کہاں سے حلال ہو سکتا ہے تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے موں میں بیوی کے موں میں یہ بلکل حرام ہے بلکل ناجائز ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شریح حکم کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروح ہے ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کے سخت درجے کے مکروح اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بلکل خلاف ہے اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ فقہ اکرام کہ ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بلکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرائط کیا ورنہ یہ انسان تبھی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے کوئی بھی شریف التبہ آدمی ذہنی طور پر اس کے لئے تیار نہیں ہوگا تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہارال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے اس لئے کہ میاں بی بی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استعمتہ کر سکتے ہیں لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروح چیز ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کی جائے یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر مرد اس میں بقاعدہ جو ہے وہ تلردد حاصل کریں اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر باہر سے استعمتہ کیا جائے جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے موں میں اس گندگی کو لے کر جائے تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسی وغیرہ پر تو یہ کم درجے کی کراہت ہے یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروح اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے اس کے مکروح اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو یہ بات خوب یاد رکھیں اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نکہ کے جو ایگریمنٹ ہے مختزایات ہیں اس کے خلاف ہے یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے عورت اپنے آپ کو ہمبستری سے تو نہیں روک سکتی مرد جب چاہے گا بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے عورت کو اجازت نہیں ہے لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے